ہیلو فرینڈز آپ کا سواگت ہے آپ کے ہی چینل پر جس میں آج ہم دیکھیں گے بائیو کومبینیشن ٹین بائیو کومبینیشن ٹین جو ہے کلکیریہ فوس فیرم فوس اور کالی میور سے ملکے بنا ہوتا ہے تین مکھ کے بائیو کیمک میڈیسنس ہوتی ہیں اس کو ملا کے بائیو کومبینیشن ٹین بنایا جاتا ہے بائیو کومبینیشن ٹین جو ہے یہ ایک ویسیز دوائی ہے ٹونسل ٹونسل میں ہونے والی سمسیاں کے لیے اس کا اوپیوگ ہوتا ہے ٹونسل میں کون کونسی آپ کو سمسیاں مل سکتی ہے پہلی بات کرتے ہیں یعنی کسی کے ٹونسل میں خاص کر چھوٹے بچوں کی بات کریں گے تو چھوٹے بچوں میں ٹونسل میں کچھ بھی تھنڈا کھاتے ہیں اور اس کے بعد ان کے ٹونسل میں سویلنگ آ جاتی ہے یا ٹونسل میں درد ہونے لگتا ہے یہ لکھچڑ کی صورت میں آتا ہے کہ وہ کچھ بھی کھائیں گے تو ان کو گلے میں درد ہوگا پھر آپ دیکھیں گے تو ان کے جو سائیڈ میں دونوں گالوں کے سائیڈ میں ایک سویلنگ سے آپ کو دیکھے گی ریڈنیز دیکھتی ہے تو چھوٹے بچوں میں یعنی ٹونسل ہو گیا ہے سویلنگ ہو گئی ہے تھنڈی چیز کھانے کے بعد تب اس کا اوپیوگ کر سکتے ہیں یعنی کسی کو گلے میں انفیکشن ہونے کے قرارن ٹونسلز بڑھ گئے ہیں ان میں سویلنگ ہو گئی ہے تب آپ اس کا اوپیوگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹونسلز میں کسی پرکار کا الثر ہو گیا ہے تب اس کا اوپیوگ کر سکتے ہیں یعنی کسی کی ٹونسلز میں ریڈنیز ہو گئی لالپن ہو گیا ہے تب اس کا اوپیوگ آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کھانا چاہے آپ لیکویڈ لیں چاہے سولیڈ کوئی بھی کھانا کھاتے ہیں گلے میں درد ہوتا ہے تو یہ بھی خاص کر کئی بار most commonly tonsils کے قرار ہوتا ہے کسی پرکسی پرکار کے infection کے قرار یعنی کئی بار گلے میں redness ہو جاتی ہے ساتھ میں گلے کے آجو باجو چھوٹ چھوٹی آپ کو گھٹلی بن جاتی ہے خاص کر آپ کے جو گلے کے نچلے والے ایریے میں ہیں وہاں پر آپ کو swelling چھوٹی گھٹلی میں swelling دکھنے لگتی ہے اس کا مطلب ہے کہ tonsils جو ہے بہت زیادہ infected ہو گیا ہے جس کرن سے آپ کو بخار بھی آ جاتا ہے اس پرکار کے لیکشنہ ملتا ہے تب بھی آپ اس کا اپیوگ کر سکتے ہیں اس پرکار سے ہم بولیں گے چھوٹے یا بڑے کسی میں بھی tonsils کا infection ہو جاتا ہے تو اس کے لیے یہ بہت effective دوائی ہے چھوٹے بچوں میں تو بہت frequently کسی tonsils کا infection کسی بچوں کو ملتا ہے تھوڑا تھنڈا کھایا اس کا tonsils infection ہو گیا اس پرکار کی problem بنی ہوئی ہے اس دوائی کو لگ بھگ آپ کم سے کم ایک سے دو مہنے لگاتار دیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ جو ان کی tonsils کی problem ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے کئی بار کچھ بچوں میں tonsils اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ ان کو سرجری کرنے کی آپ سکتا ہو جاتی ہے ڈاکٹر بلتا ہے اس کو سرجری کرنی پڑے گی اس condition میں بھی سرجری کرانے سے پہلے ایک بار آپ اس medicine کو لیں کم سے کم تین سے چار منہیں آپ regular لیں جس سے tonsils کا جو size ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے سلائٹ چھوٹا ہو جائے گا اس کا normal size میں جا سکتا ہے اور آپ سرجری سے بس سکتے ہیں تو اس medicine کی اتنی important اپیوگیتہ ہے جب بھی کوئی ایسی problem کسی کو ہوتی ہے تو وہ اس medicine کو لے سکتا ہے اس کا جو dose ہوتا ہے چھوٹے بچوں کی بات کریں گے ٹھیک ہے ان کو چار گولی صبح چار گولی دفر چار گولی شام آپ کو دینا ہے ٹھیک ہے گنگونے پانی بھی دیں گے تو اور اچھا رجل ڈاتا ہے اور بڑوں کی بات کریں گے تو چار گولی صبح ہے چار گولی دفر چار گولی شام اور چار گولی رات دن میں چار بار ان کو لینا ہے تو لگاتا ہے ان کو لیتے رہی ہے دوائی کو تاکہ آپ کا جو ہے tonsil ان نارمال ہو جائے اس کے علاوہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو اس پر کے جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو مل سکے آپ کا جو knowledge ہے update